بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز جب آپ ایک ٹریڈنگ بزنس چلا رہے ہیں جس میں آپ کو مرچانڈائز خریدنی ہے اور جس میں آپ کو مرچانڈائز سیل کرنی ہے تو اس میں آپ کے لیے انونٹری کے اکاؤنٹس انتہائی امپارڈنٹ ہوتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور اس چپٹر میں ویورز ہمارا مینلی فوکس لے گا کہ ہم اپنے انونٹری اکاؤنٹس کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں ہم اپنے انونٹری آئٹمز کو کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویورز ہم انونٹری کو پرچیز اور سیل کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم اپنی انونٹری آئٹمز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یا سیٹ کرنے کے لیے اپنے ٹیلی کے مین گیٹ لے سے ماسٹرز کے آپشن میں سے ماسٹرز کی کیٹیگری میں سے انونٹری انفرمیشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں ویورز یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن ہیں سٹاک گروپس اور سٹاک آئٹمز اور تیسرا اپشن آپ کے پاس یونٹس آف مئیرز ویورز یہ تینوں اپشن جو ہیں پہلے ہم سیٹ کرنا ہوں گے اس کے بعد ہم انونٹری کو مینٹین کرنے کا بھی ہوں گے سب سے پہلے ویورز میں بات کرتا ہوں یونٹس آف مئیرز کی آپ جن چیزوں کا لیندن کرتے ہیں آپ جس چیز کا بزنس کرتے ہیں اس کا یونٹ آف مئیر کیا یعنی آپ جسے ناپتے تولتے کیسے ہیں اگر آپ پہ طرف گفیسنس کرتے ہیں تو آپ کا یونٹ آف مئیرز ویور زوبا لیٹر ویٹ گند افلو یا گندوزیں کرتے ہیں تو آپ کا مئیرز ہوگا مانس یا کیجز لیکن اگر آپ موبائلز جو بزنس کر رہے ہیں تو یونٹ آف مئیرز ہوا کیسیز یعنی ایک ایک انگویڈی موبائل کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایونٹ آف میارز کو اس میں جو سیلیکٹ سیٹ کرتے ہیں کہ ہم یونٹس آف مہیر کو کلک کیا تو ویورز ہمارے پاس یونٹس کے آپشن آگئے اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن کریئٹ کا ہے بیٹی کلی ہمیں سب سے پہلے اس میں سیمبل انسٹ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے یونٹ آف مہیر کے لیے سیمبل کیا یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر جو سیمبل یوز ہوتے ہیں ویورز وہ کیجیز منز لیٹرز ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا چکے سیمبل پیسیز میں ہے اس لیے میں اس کا شورٹ جو پی سی ایس یعنی پیسیز جو اس کا سیمبل ہوگا اور اس کا جو فارمل نیم ہوئے میں یہاں پر پورا نام اس کا جو انسٹ کر دیتا ہوں میں اور نمبر آف ڈیسیمل پیسیز کو میں بلینک چھوڑ دوں گا کیونکہ جب بھی آپ موائلز پرچیز کریں گے تو آپ ڈیسیمل پیسیز میں یعنی پوائنٹس میں آپ کوئی چیز پرچیز نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کی پرچیز کرتے ہیں جو کہ آپ ڈیسیمل میں لے سکتے ہیں یعنی پوائنٹس میں مثال کے طور پر آپ اگر فار ایسیمبل ویڈ کا بزنس کرتے ہیں اور آپ نے ساڑک چار منھ ویڈ پرچیز کی ہے تو اب آپ کو فور پوائنٹ فائنٹس لکھنے ہیں تو آپ کو اس پوائنٹ ڈیسیمل پیسیز کا بھی حساب خدا پٹنا پڑے گا اس لیے میں اسے زیرو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ موبائلز کے ویڈز میں ڈیسیمل پلیسیز کا تصور نہیں ہے انگلنٹس کے پوائنٹ او بیو سے اور ویڈ میں اسے ایک سپ کر دیتا ہوں میرا ایک یونٹ آف مہیر جو مجھے درکار تھا وہ میں نے سکت کر لیا ہے ویڈ ویڈ نیکس چیز ویڈ ویڈ جو مجھے سکت کرنی ہے وہ میں بیک جا کے وہ ہیں وہ ہے میرا stop group اگر آپ کی انیونٹری ڈیفرنٹ کئیٹریس کی ہے ڈیفرنٹ قسم کی ہے تو آپ کی ایک لوگ بنا سکتے ہیں مثال کے دول پر اگر آپ کا کمپیوٹر کا بزنس ہے اور آپ کمپیوٹر کے دیفرنٹ پارٹس کو بھی سینل کرتے ہیں آپ پورا کمپیوٹر بھی سینل کرتے ہیں تو آپ ان کے ڈیفرنٹ گرپس بنا لیں گے۔ فار ایزیمپل لکھ آپ اپنے جو ہے وہ کمپیوٹر پارٹس کا گروپ علیدہ بنا لیں گے لیکن ویورز یہاں پر میں فیل فکر صرف ایک ہی گروپ کریٹ کروں گا جو کہ میرا موبائل کا بزنس اور میرے کمام جتنے بھی موبائل ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوں گے میں نے ایک ہی گروپ جو کریٹ کروں گا سٹاک گروپ میں جا کے ویورز میں نے سٹاک گروپ کو سلیکٹ کیا اور پھر کریٹ کے بڈن بٹی کیا اور یہاں پر نام میں اس پر دیتا ہوں ویورز گروپ کا موبائلز ویورز اگر آپ یہ گروپ کریٹ نہیں کریں گے تو اس سے کوئی پروبیم تو کریٹ نہیں ہوگی لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کے بزنس کی انویٹری ایک سے زیادہ قسم کی ہے تو پھر آپ گروپ ضرور کریٹ دیجئے تاکہ آپ کو ایک کیٹیگری کے حساب سے آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے پاس کون سی انویٹری کتنے مالیت میں موجود ہے اور ویورز یہاں پر انڈر کے اپشن میں یہاں پر پرائیمری ہے اس کو پرائیمری ہی رہنے دیجئے اس کو چینج مت کیجئے اور اسے ایکسپٹ کر لیجئے ہمارا ایک گروپ بھی جو ہے وہ کلیٹ ہو چکا ہے ہمارا یونٹ ہو چکا ہے اب ہمیں اپنے انویٹری کے آئیٹم کو کریٹ کرنا ہے تو ویورز جس طرح سے آپ اپنے لیڈرز کو سنگل اور ملٹیپل جو ہے اور آپشن میں کر سکتے ہیں ملکل اسی طرح سے آپ اپنے انویٹری کو بھی سنگل اور ملٹیپل سٹاک گروپس میں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجرس کروں گا کہ جب آپ پڑ 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 دیا Bloops ہے تو ہو سنگل آپشن کو سنگل آپشن کو سسنگل آپشن کو اور ویورز میں سنگل سانسن اوپشن کو آپشن کو آپش اللہ کی اپنی دو یتین انو你就 رو جب سات کرتا ہوں سٹاک ایٹم کو ویورز میں سلیکٹ کرتا ہوں اور سنگل سٹاک ایٹم میں سہمویڈ کریٹ کرتا ہوں جہااس پPE چraw کو بہت زیادہ کرفت معال مسلس�Q جو کہ آگے چلکے ہمارے بیزنس کو یا ہماری فانچل ریپورڈنگ کو ایک خاص شکل کرنے میں تو ویورز سب سے پہلے ہمیں اپنی آئٹم کا یا اپنی پروڈکٹ کا نام insert کرنا ہے تو میں یہاں پہ نوکیا سی تھی جو ہے وہ میری پہلی پروڈکٹ کا نام ہے اس کو میں بلینک چھوڑ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں ویورز اگر آپ کو ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں جو کہ انوائس پرنٹ کی جائے گی یا آپ کے کمپیوٹر میں انوائس میں نظر آئے گی تو آپ ڈسکرپشن دی سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ویورز اس کے بعد ہے سیٹ موڈیفائی ڈیفارٹ لیجر فور انوائسنگ یہاں پہ فیل وقت اوپشن نو ہے لیکن آپ کو اسے یس کرنا ہے دوبارہ سن لیجئے سیٹ موڈیفائی ڈیفارٹ لیجر فور انوائسنگ آپ کو یس کرنا اور جب آپ اسے یس کر کے انٹرپیس کریں گے تو بیسیکلی آپ کو یہاں پر دو چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں ایک یہ کہ جب آپ یہ انوائیٹم پرچیز کرتے ہیں خریدتے ہیں تو آپ کا کونسا اکاؤنٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے جب آپ اسے سیل کرتے ہیں تو آپ کا کونسا اکاؤنٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے ویورز ہم اپنی کچھلی ویڈیوز میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اپنے پرچیس اور سیلز کے اکاونٹ جو ہے وہ کریٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ بیسیکلی ہمیں ان دونوں لیجرز کا ہی خوالہ دینا ہے پہلا آپشن جو ہے دیفارٹ اکاونٹنگ ایلوکیشن اور سیلز انوائیس جب آپ مرچنڈائز کو سیل کریں گے تو یعنی انوائیس کو سیل کریں گے تو سیلز انوائیس کے اندر جو اکاونٹ ایفیکٹ ہوگا ہمیں یہاں سے وہ اکاونٹ چوز کرنا ہے میں یہاں پہ سیلز لکھتا ہوں اور ویورز جو ہی میں نے سیلز لکھا اور یہ طور پر جو میرے پاس سیلز کے اکاونٹ تھا وہ یہاں پر آگے اور ویورز یہ پرسنٹیج کے اندر ہندر پرسنٹ ہی رہنے دینا ہے دوسرا اوپسن ہی ہمارے پاس ویورز وہ ہے جب ہم مرچنڈائز کو پرچیس کرتے ہیں تو پھر کون سا اکاونٹ افیکٹ ہونا چاہیے دیفنیٹلی ویورز پرچیس کا اکاونٹ افیکٹ ہونا چاہیے تو میں پرچیس کو جب ٹائپ کرنے کے لیے پیو آر لکھتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ جو میرا پرچیس اکاونٹ ہے وہ آٹومیٹک بھی یہاں پر آ جاتا ہے میں اسے اندر کرتا ہوں ویورز میں نے اپنے جو بیتک انفرمیشن تھی وہ اندر کر دی ہے اس کے بعد اندر کے اوپشن میں ویورز بسیکلی ہمارے پاس یہ گروپ وہ گروپ جو ہم نے create کیا تھا جس میں موبائلز کا گروپ نظر آرہا ہے ویورز اگر آپ کی ایک سے زیادہ type کی انمنٹری ہے تو دیفنیٹلی آپ کو زیادہ groups create کرنا ہوگی میں اسے موبائلز کر دیتا ہوں ویورز یونٹس اور مہیرز کے اندر دیکھیں ہم نے چونکہ یونٹس پیسیس چوہے وہ ڈیسائیٹ کیے تھے میں پیسیس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اوٹرنیٹ یونٹس کو میں بلینک چھوڑ دیتا ہوں کوئی اوٹرنیٹ یونٹ نہیں ہے اس کے اندر سیٹ سٹینڈرڈ ریٹس ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس پرڈکٹ کا ایک سٹینڈرڈ ریٹ سٹ کر دیں جس پر آپ اسے پرچیز یا سیم کرتے ہیں تو آپ سو سٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرڈکٹ ایسی ہے جس کی پرائسز کمیہ زیادہ ہو سکتی ہیں یا فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں تو بھی سٹینڈر پائس ایش ایک سے نا بھی سٹ کیجئے اسے فرقنے پڑتا اور ویورز اس پر کسی کے دنے ٹیکسیشن دیں گے اس کو میں بلینک چھوڑ دیتا ہوں کاؤسٹنگ میتھڈ کے اندر ویورز اس میں جو ہے وہ ایبریج کاؤسٹ میتھڈ ہے کاؤسٹنگ میتھڈ سے کیا مرادہ ہے ویورز سال کے آخر میں آپ کی جو انیونٹری ہوگی اس کو ویورز آپ کون سے میتھڈ کرتے ہیں جو کاؤسٹ کریں گے پسکلی انیونٹری کی کاؤسٹنگ کے چار بہت ہی فیموس میتھڈ ہے جس پر لائفو یعنی لازتن پسٹ آوٹ فائفو یعنی فرسٹ آوٹ ایبریج کاؤسٹنگ میتھڈ اور آپ کا سپیسیفک ایڈنٹیفکیشن میتھڈ جو آپ استعمال کے جاتا ہے یہاں پر آپ اپنی اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کی پولیسس کے مطابق جو بھی آپ میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہے لیکن موسٹ وائیڈلی یوز ہونے والا جو میتھڈ ہے وہ فرسٹ آوٹ یعنی فائفو ہے تو آپ ویورز فائفو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور مارکٹ ویلیوشن میتھڈ میں آپ ایبریج پرائز میتھڈ کو ہی رہنے دیجئے اور باقی تمام آپشن کو ویورز آپ فیل بک نو ہی رہنے دیں اور اس کو اوپننگ بیلنس میں ہمارے پاس کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے اس کو میں ایز ایڈیس چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں یس کیا تو ہماری ایک انیونٹری آئٹم جو ایڈ ہو چکی ہے اور اب میں انیونٹری کو پرچیز یا سیل کرنے کی کنڈیشن میں آ چکا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ایک اور انیونٹری آئٹم بھی اپنے سٹاک آئٹم میں ایڈرن کو میں کرتا ہوں دوبارہ سے اور اب کی بار میں ایڈ کرتا ہوں اس میں سیمسنگ سی 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 اور دسکرپشن میں میں اس کو بلینک چھوڑ دیتا ہوں اور یس کرتا ہوں موڈیفائی ڈیفارڈ لیڈر پر نمائسن کو اور ڈیفنیٹلی مجھے سب سے پہلے اپنی اس پروڈکٹ کے لیے سیلز کی جو وہ لیڈر ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو میں نے سیلز کے لیڈر کو سیلیکٹ کیا تو یہ پرچیز کے لیڈر کو مجھے سیلیکٹ کرنا ہے میں نے پرچیز کے لیڈر کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد گروپ کے اندر میں اس کو موبائل کی کڈیگری میں ڈال دیتا ہوں کرنا دیتے ہوئے اسے بھی سیف کر لیتا ہوں ویورس اس ویڈیو میں ہم نے اپنے دو انویٹری آئیٹمز کے ایکاون کو سیٹ کیا اب یہ انویٹری آئیٹمز ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں اور آگے آنے والی ویڈیو میں ویورس ہم اس انویٹری کو پرچیز اور سیل کرنا سکھیں